ہمارے معاشرے میں فیک اکاؤنٹ استعمال کرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ تعداد مسلم اور پاکوہن میں پائی جاتی ہے اور ان لوگوں نے اپنی پروفائل تصویر میں اسلامی تصویر لگائی ہوتی ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پاکستانی اور انڈین دیسی لڑکیوں کے تصویر لگائی ہوتی ہیں پھر وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے اپنی پروفائل تصویر میں پھولوں یا دلوں کی یا جانوروں کی یا شاعری کی یا لوکل دیسی فیملیز یا بچوں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں یہ لوگ نفسیاتی طور پر کمزور پائی جاتے ہیں جن کے دلوں دماغوں میں ایک تفان برپا ہوتا ہے لیکن ان کی زبان میں اور ان کی آنکھ ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی اس بیماری میں مبتلا کسی حد تک لڑکیوں بھی ہیں لڑکیوں کے پاس ایک ٹھوس وجہ ہے لڑکیوں کا کہنا ہے کہ اگر پروفائل تصویر میں اگر اپنی تصویر لگائیں گی تو مرد حضرات لوگ انہیں تنگ کریں گے کچھ کالز کریں گے فاش ویڈیوز اور تصویر بھیجیں گے یا لوگ ان کی پروفائل تصویریں چوری کر کے ان کا غلط استعمال کریں گے لڑکوں یا مرد حضرات کے پاس بہت گھٹیا وجہ ہوتی ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے مثال کی طور پر ایسے مرد اکثر لڑکیوں کا نام پر پروفائل بناتے ہیں اور پروفائل تصویروں میں اچھی اچھی سلامیک اور بچوں کی اور دوسری تیسی تصویر لگاتے ہیں اور اچانک لڑکا بن کر نمودار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ای لب یو جانو دراصل میں ایک لڑکا ہوں اور میں اب تم سے بات کی بغیر نہیں رہ سکتا یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑکی کی اداکری کرتے کرتے اچانک اپنا بھائی خود ہی بن جاتے ہیں اور جو اس وقت رابطے میں لڑکی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں کہ تمہیں میرا بھائی پسند کرتا ہے اس نے دیکھا ہے کہ میں تم سے بات کرتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بھائی سے بات کرو میں اپنا موبائل اپنے بھائی کو دینے لگی ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ فیس بک استعمال کرنے والوں کو اپنی فرنڈ ڈسٹ میں پانچ ہزار تک دوستوں کو کٹھا کرنا آتا ہے یا دوسری طرف یوٹیوبرز اسٹا گرامر ٹک ٹوکر ٹویٹر پر لوگ اپنے فالور کی تعداد بڑھانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ اپنی آخری حدود کو بھی عبور کر جاتے ہیں لوگوں کو مارنا، تضلیل کرنا، تضاب پھینکنا، چھت سے کود جانا یہ تمام پاغلپن ان لوگوں میں ہے جو سوشل میڈیا کو اپنی ایک پہچان بڑھانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ عورتوں کی ایک ایسی تعداد بھی ہے جو اپنی فرنڈ ڈسٹ میں مردوں کی تعداد بڑھانا کی کوشش کرتی ہے اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی پروفائل میں زیادہ تر فورنرز ہوں اور اس دوران جو مسلم کنٹری سے لوگ ہوتے ہیں پاکو ہند سے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فاہش مواد بھیجتے ہیں جو لڑکیں ان سے بات نہیں کرتے ہیں ان کو گالیاں نکالتے ہیں ان کیا کریکٹر خراب کرتے ہیں کریکٹر پر کیچڑ اچھالتے ہیں اب اسی دوران کچھ عورتیں کچھ لڑکیاں ان مردوں کو بلوک نہیں کرتی ہیں جو مرد حضرات فاہش مواد پھینکتے ہیں تصویریں یا فاہش ویڈیوز عورتوں کو سینڈ کرتے ہیں عورتیں ایسے مردوں کو بلوک بھی نہیں کرتی کیونکہ وہ اس مواد سے متفندوز ہو دیتی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے پہلی بات یہ ہے کہ فیس بک کے استعمال سے پریج کریں کیونکہ یہ فیس بک صرف وقت کا زیاہ ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر فیس بک استعمال کرنے کا شوق ہے تو اس کا استعمال محدود حد تک کریں کیونکہ ضرورت سے زیادہ فیس بک کا استعمال کرنا جسمانی اور دماغی صحت کے لیے نقصان دے ہیں تیسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک سوشل میڈیا ہے اس سوشل میڈیا پر آپ کو مکمل اکتیار ہے جیسے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کی تصویر چوری ہوگی یا ان کی تفصیل ان کا بائیو ڈیٹا لیک ہوگا ان کے لیے فیس بک میں کچھ سیٹنگز ہیں اور کچھ اپکیشن موجود ہیں جن کی مدد سے نہ تو پروفائل تصویر چوری ہو سکتی ہے نہ ہی آپ کی پروفائل کی کوئی تفصیل دیکھ سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کو آپ اجازت دیکھتے ہیں اگر آپ کو کوئی فاش پیغامات بھیجتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو ڈائریکٹ اور بہ آسانی بلوگ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آخری بات ان کے لیے جو تصویر بدل کر نقلی اکاؤنٹ پر اپنی اصلی شناکت چھپا کر اپنے اصل جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو خوبصورت بنائیں ورجش کریں روزانہ نہا دو کر اچھے پرفیوم کا استعمال کریں محنت کر کے پیسے کمائیں اچھے اچھے کھانے کھائیں اچھے چیزوں پر جا کر اپنی تصویریں اور ویڈیوز بنائیں تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہو سکیں دوسری جانب لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے آپ کو اپنا اخلاق اچھا کرنا پڑے گا آپ کو اپنی سوچ اچھی رکھنی پڑے گی مصبت سوچنا پڑے گا عداب سیکھنے ہوں گے اور آپ اپنے خیالات کو اپنے جذبات کو اپنی فیس بک پروفائل میں پٹ کریں وہاں پہ لکھیں وہاں پہ اپلوڈ کریں آپ جو ہیں آپ وہ ظاہر کریں لوگوں کو وہ دکھائیں جو آپ ہو مثال کے طور پر آپ کسی دوست کی تلاش میں ہو لڑکی کی تلاش میں ہو جنسی تعلقات کی تلاش میں ہو ڈیٹنگ کی تلاش میں ہو دوستوں کے تلاش میں ہو یا آپ اسپورٹس کا شوک رکھتے ہو کچھ بھی ایسا جو آپ پسند کرتے ہو آپ اسی کے مطلق ڈیٹا اپلوڈ کرو جو لوگ آپ سے متاثر ہوں گے وہ لوگ دیفنیٹلی آپ سے پرسنل میں بھی بات کرنا پسند کریں گے وہاں لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گے تو آپ یقین کریں جو لوگ آپ سے اس طرح متاثر ہوں گے وہی آپ کے حقیقی اور سچے دوست ہوں گے اور آپ کو آپ کی منزل ضرور ملے گی میرا آخری پیغام یہ ہے کہ خدارہ آپ کچھ بھی کریں جیسے بھی کریں آپ خالص ہو کر کریں کیونکہ فیس بوک ایک سوشل میڈیا نہیں بلکہ آپ کی سوچوں کی اکاسی کرتی ہے آپ جو پسند کرتے ہیں وہی آپ فیس بوک میں اپلوڈ کرتے ہیں تو لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی پروفائل کو پڑھیں گے آپ کی پوسٹنگ کو دیکھیں گے کہ آپ کیا چیزیں پوسٹ کر رہے ہو آپ کیسا مواد دیکھنا پسند کرتے ہیں اس کے مطابق لوگ آپ سے بات کریں گے آپ کو ڈیل کریں گے تو میں آپ کو بس اتنا کہوں گا کہ ہر پلیٹ فارم ہر ایک شخص ہر ایک معاشرہ جھوٹ اور منافقت کا متحمل نہیں ہو سکتا نیازہ آپ جھوٹ اور منافقت سے پریز کرو اور لوگوں کے سامنے ویسے اپنے آپ کو پیش کرو خود کو پیش کرو جیسے آپ ہوں آپ وہ بننے کی کوشش ہرگیز نہ کرو جو آپ نہیں ہو مزید ڈسکس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں پی ٹی وی سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں ٹی ویڈیوز کے لvändے tones پیونست بد 48 گھر چاہتر